بیٹا یہ کھیلنے کی جگہ ہے جہاں پر تم کھیل رہے ہو سوری انکل غلطی سے لگ گئی گرانڈ میں جا کر کھیلو گرانڈ میں یہ جگہ کھیلنے کی نہیں ہے گرانڈ میں پانی لگا ہے اس لئے ہم یہاں پر کھیل رہے ہیں اور آپ اپنے کام سے کام رکھیں میرا یہی کام ہے اس لئے تمہیں روک رہا ہوں یہ گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ ہے کھیلنے کی نہیں اگر کوئی نقصان ہو گیا تو کون جمعہ دار ہوگا چلو جاؤ یہاں سے میرے دوست نے ابھی بتایا تو ہے کہ گرانڈ میں پانی لگا ہے اور تو کوئی جگہ نہیں ہے کھیلنے کے لئے اس لئے ہم تو یہی کھیلیں گے بیٹا میں پیار سے کہہ رہا ہوں تو آپ کو میری بات سمجھ نہیں آرہی اب میں سختی کروں کیا آپ نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا پہلے ہمیں کھیلنے سے روکا اور آپ بتتمیزی بھی اتھا رہے ہیں بتاتا ہوں میں آپ کو بیٹا میں بتتمیزی نہیں کر رہا تھا صرف آپ کو سمجھا رہا تھا ایک تو آج کال کے بچے بھی نہ اس کے کام تو دیکھ مانے پر اتر آتا یہ تو ہاں تو اور گیا مجھے ہاتھ لگا اس نے تو فون دے نہ برا ہلو بابا بس آپ جلدی زیادہ میں در سٹیڈیوم میں ہی کھڑا ہوں ہاں کیا کہتے ہیں تیرے بابا وہ آ رہے ہیں اور لیتے ہیں اس کی خبر تو ایسا کر جا شام میں ملتے ہیں اور میں آتے میں نائی بول بھی لیتا ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے معمولی سے سیکیورٹی گارڈ تیری یہ مجال کہ تُو نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا سر یہ گاڑیوں کی پارکنگ میں کھیل رہے تھے تو میں نے کہا گراؤن میں جا کر کھیلو ایسے کوئی نقصان ہو جاتا تو کون زمدار تھا نقصان ہو جاتا تو میں ہوں بھرنے کے لیے لیکن تجھے کیا تکلیف ہوئی کہ تُو نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا سر وہ غلطی کر رہے تھے تو میں نے روکا ہے ورنہ میری دشمنی تھوڑا ہے آپ کے بیٹے سے دشمنی؟ دشمنی تو اب تیری میرے سے ہوگی تجھے تو اب میں یہاں ہی ٹکنے دیتا تیرا کرواتا ہوں میں وندوبست جی شاہ صاحب کیسے ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں لیکن شویب صاحب یہ کس طرح کا سیکیورٹی گارڈ رکھا ہے آپ نے؟ ٹکے کی تمیز نہیں ہے اسے کیا ہو گیا بھائی جان؟ سب خیر تو ہے میرے بیٹے سے بتعمیزی کیا اس نے آپ ابھی ابھی اس کو فارغ کریں اچھا اچھا آپ ایزی ہو جائیں میں یہی آفس میں ہوں میں آ رہا ہوں ایک منٹ میں آئیں جناب دیکھیں اپنے سیکیورٹی گارڈ کا حال بھائی جان آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ آخر مجھے بتائیں تو صحیح کے بات کیا ہے؟ سر میں نے تو بچوں کو صرف گاڑیوں کی پارکنگ میں کھیلنے سے روکا ہے کہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو نقصان تو نے بھرنا تھا کیا؟ بکواس کر رہا ہے یہ اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے نہیں نہیں سر میں نے مارا نہیں ہے میں نے تو صرف بچے کو پکڑ کے دیکھا دیکھا آپ نے اپنے مو سے مار رہا ہے کہ اس نے میرے بچے کو ہاتھ لگایا ہے تمہیں بچے کو ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس سر وہ غلطی ہوگی لیکن میں تو اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا او بھاڑ میں گئی تیری ایسی ڈیوٹی کہ تُو یہاں بے بچوں سے بس سلوکی کرے؟ شویب صاحب اس کو ابھی کے بھی فارق کریں نوکری سے ورنہ آپ کا میرا تعلق خراب ہو جائے گا ارے شاہ صاحب اس معمولی سے گاڑ کے پیچھے آپ تعلق کی بات تو نہ کریں چلو بھائی بیل شیٹ اتارا اور چھوٹی کرو تم ارے سر یہ کیا کہہ رہے آپ؟ میرا تو کوئی قصور نہیں میں تو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کر رہا تھا میں نے تم سے صفائی نہیں مانگی تمہیں جتنا کہاں ہے اتنا کرو یہ نہ ہو مجھے زبدستی کرنا پڑے شویب صاحب کوئی پڑے لکھے لوگ رکھا کریں اس طرح کے لوگ رکھیں گے تو اپنے ادارے کا نام ہی خراب کریں گے آپ چلیں آپ تو نکال دیا ہے اس کو آئندہ دیکھ بھال کے رکھیں گے آپ فکر نہ کریں ٹھیک ہے شویب صاحب بہت شکریہ یہ آپ کے ادارے کا بندہ تھا اس لئے میں نے آپ کو بتایا ہے منہ میں اس کے خلاف پولیس کیس بھی کر سکتا تھا اب میں چلتا ہوں میری ایمانداری سے ڈیوٹی کرنے کا یہ صلاح ملا ہے مجھے کہ میری نوکری ہی چلی گئی اب بے روزگار ہو کے گھر بیٹھا ہوں اس سے تو بہتر ہے بندہ بس کھانا پوری کرے ورنہ یہی انجام ہوتا ہے اب کیا کروں گا میں ارے بھائی جان آپ آج اتنی جلدی آ گئے ہاں آ گیا ہوں اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے نکال دیا انہوں نے مجھے کام سے نکال دیا ہے لیکن کیوں بھائی جان آپ نے کیا گلتی کر دی بس یہ میری ایمانداری کا صلاح ملائے مجھے بیٹا میں پیار سے کہہ رہا ہوں تو آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی اب میں سختی کروں کیا دشمنی دشمنی تو اب تیری میرے سے ہوگی تجھے تو اب میں یہاں ہی ٹکنے دیتا تیرا کرواتوں میں وندو بس اوہ بھاڑ میں گئی تیری ایسی ڈیوٹی کہ تُو یہاں میں بچوں سے بس سلوکی کرے شویب صاحب اس کو ابھی کے بھی فارق کریں نوکری سے ورنہ آپ کا میرا تعلو خراب ہو جائے گا ارے شاہ صاحب اس معمولی سے گاڑ کے پیچھے آپ تعلو کی بات تو نہ کریں چلو بھائی بیٹ شیٹ اتارو اور چھوٹی کرو تم یہ تو بہت غلط ہوا نوکریوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے میرے ساتھ چلا کر جنگل دونوں بھائی ملکے لگڑیاں کٹا کریں گے کم از کم کسی کی جی حضوری تو نہیں کرنی پڑے گی ہاں صحیح کہہ رہا تو میں نہیں کروں گا اب نوکری کل سے تیرے ساتھ کام پہ جائے کروں گا ویسے بھائی تیرا کام ہے بہت محنت والا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تین چار دن میں تیرا ہاتھ پکا ہو جائے گا پھر تجھے کوئی مشکل نہیں لگے گا یہ کام ہاں یہ تو تُو ٹھیک کہہ رہے چلو پانی تو دے پانی تو ختم ہو گیا چل تو ایسا کر کام کر میں پاس سے بھر کے آتا ہوں ابھی ہاں یہ بچے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کرنے لگے مجھے پتہ لگانا ہوگا ابھی جا کے دیکھتا ہوں بچہ تو بہت امیر خاندان کا لگایا ہاتھ دس پندرہ لاکھ تو آرام سے آ جائیں گے صرف دس پندرہ لاکھ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے کم سے کم بھی پچاس لاکھ مانگیں گے پچاس لاکھ پچاس لاکھ ہاں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آہ تو پھر دیر کسی اس کی ہے میں اس کے باپ کا نمبر ڈھونڈ کے کرتا ہوں ابھی فون ازگر 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 کیا ہو گیا بھائی اتنی پریشانی میں بھاگ آ رہے دو بندے یہاں بھی زخیرے کی پرانی عمارت میں بچے کو اغوا کر کے لائے ہیں اور وہ بچے بھی بھی ہوش تھا کیا اغوا کر کے ان کے پاس کوئی اسلاح وغیرہ تھا دیکھا ہے تُو نے نہیں اسلاح وغیرہ تو کوئی نظر نہیں آیا مجھے لگتا ہے وہ خالی ہاتھ ہیں چلو ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس تو یہ ہے نا چل کے بچاتے ہیں بچے کو تُو بھی کوئی ڈنڈا وغیرہ اٹھا لے تیرا بچہ ہمارے قبضے میں ہے یہ کیا بکواس کر رہے ہو کون ہو تم ہم جو بھی ہیں اگر اپنے بچے کی سلامتی چاہتا ہے تو پچاس لاکھا بندوبست کر لے اچھے اچھے تم میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا مجھے جدر کہو کہ میں پیسے لے کے پہنچ ہوں گا ہاں یہ ہوئی نا بات چل تو یہ تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں کہ تُو نے پیسے لے کے کہاں پہ آنا ہے چھو بچے چلو چھو لوں ہیلو آپ فکر نہیں کریں یہ لوگ بھاگ گئے ہیں اور ہم نے آپ کی بچے کو بچا لی ہے آپ کی بہت مہربانی بس آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کدھر ہیں میں وہیں آ جاتا ہوں آپ ایسا کریں زخیرے میں جو پرانے دفتر کی بلڈنگ ہے اس کے پاس آ جائیں ٹھیک ہے جی میں بھی آیا اوہ یہ بچہ اگر مجھے پتہ ہوتا یہ بچہ آگوا ہوا ہے تو میں کبھی نہ بچاتا کیوں کون ہے یہ بچہ یہی تو ہے وہ امیر زادہ جس کے باپ نے مجھے کام سے نکلوایا تھا اور ہم نے اس کی جان بچائی ہے چل چھوڑ جو ہو گیا سو ہو گیا تو اس کے والدین کے بارے میں سوچ پتہ نہیں کتنی پریشانی میں ہوں گے ہاں یہ تو تو ٹھیک کہہ رہا ہے کب تک بات دل میں رکھنی چل اس کو ہوش میں لاتے ہیں اس کا باپ آتا ہی ہوگا دے دیں گے اس کو شکریہ کہ کوئی بات نہیں ہے میں نے جو کچھ بھی کیا انسانیات کے ناتے کیا ورنہ اگر میرے دل میں کوئی بات ہوتی تو میں اس کو کبھی بھی نہ بچاتا یقین کرو میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے چھوٹی سی بات پہ ایک غریب کو ملازمت سے نکلوا دیا کیا کروں آپ کی شرمنگی کو عزت سے روزی کمار آتا وہ تو آپ کو برداشت نہ ہوئی اب کلہاری اٹھا کے بھائی کے ساتھ لکڑیاں کارتا پھر رہا ہوں دیکھو اگر میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں تو میں تمہارے لئے بھی کشنا کش ضرور کروں گا تم ادھر جتنی تنخواہ لے رہے تھے اسے ڈبل تنخواہ پہ میں تمہیں اپنے پاس نوکری پہ رکھ لوں گا ڈبل تنخواہ پہ کیا واقعی ہاں ہاں واقعی تم کل صبح یونائٹڈ سینٹر آ جانا میرا دفتر وہیں پہ ہے ٹھیک ہے صاحب میں آ جاؤں گا کل بہت شکریہ دیکھا انسان کی کیوی نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی کیسے صلاح ملا تجھے وہ بھی ڈبل تنخواہ کی صورت میں بے شک اللہ کا لاک لاک شکر ہے اس میسیج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے